بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة السلام علیہ سیدی الانبیاء والمرسلین وعلیٰ آلہی وآصحابہی وآہل بیتہی اجمعین السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ وآصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ اللہ تبارک و تعالی جللہ جلالہ کی حمد و سنہ حضور سرور قائنات احمد مجتویٰ جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربارے گہربار میں حضی دلدوسلام عارض کرنے کے بعد معزز سامین و ناظرین امید ہے آپ سب خیر وعافیت سے ہوں گے اللہ تعالی سب کو اپنی خاص پناہ میں رکھے ناظرین قبل اس کے کہ میں مزید آپ سے مخاطب ہوں پہلے یہ ویڈیو سمات فرمانے جیئے عدم قائلین کو مقافر کہنا اور کی تطفیر کرنا ان کے ایمان کا ادکار کرنا یہ ہمارے کسی وضورت کا نظریہ نہیں ہے ذمہ داری سے کرنا جی ناظرین اکرام آپ نے مفتی حنیف قریشی صاحب کی گفتگو سماعت فرمائی جس کے اندر موصوف یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ عدم قائلین کو قافر کہنا اور ان کی تطفیر کرنا یہ ہمارے کسی بزرگ کا نظریہ نہیں ہے اور بڑی ہی ذمہ داری سے یہ دعویٰ کر رہے تھے یعنی جو جناب ایمان ابی طالب کے قائل نہیں ہیں ان کو قافر کہنا اور ان کی تطفیر کرنا یہ ان کے کسی بزرگ کا نظریہ نہیں ہے لیکن ساتھ آپ یہ ویڈیو بھی سماعت فرما سکتے ہیں جو ابو طالب کو علیہ السلام کہے گا وہ ہمارا ہے کیا کہا وہ پھر کہیے ذرا کہ دل میں اتر جائے جو ابو طالب کو کیا کہے گونی ادھر اونچی آواز سے اور کوشش کیجئے اور کوشش کیجئے جو یہ کہے گا وہ ہمارا ہے جو ان کے بارے میں گندی زبان ہلائے وہ ہمارا نہیں ہے اس سے دور رہنا چاہیے بولی اس سے دور رہنا چاہیے اب میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ مومن ہیں آپ مومن ہیں جو علی کے باپ کو کافر کہے وہ مومن ہے کبھی بھی نہیں بولو کبھی بھی نہیں بولو جی ناظرین کرام آپ نے سماک فرمایا یہ موصوف انور شاہ گیلانی ہے جن کا یہ موقف اور نظریہ ہے کہ جو جناب ابی طالب کو مومن اور مسلمان نہیں مانتا وہ مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا اور مزید کی بات یہ ہے کہ جس کنفرنس کے اندر مفتی حنیف قریشی صاحب یہ دعویٰ کر رہے تھے وہ کنفرنس اسی انور شاہ گیلانی کی زیر سرپرستی ہو رہی تھی جس کی اندر بڑی یہ ڈیدہ دالیری سے بھرے مجمع میں یہ دعویٰ کر رہے تھے اب میرا مفتی حنیف قریشی صاحب سے یہ سوال ہے کہ آپ کا یہ دعویٰ کہ ہمارے کسی بزرگ کا نظریہ نہیں آئے کہ عدم قائلین کو کافر کہنا اور ان کی تکفیر کرنا جبکہ جس کنفرنس میں تم نے یہ خطاب کیا ہے وہ کنفرنس اسی انور شاہ کی زیر سرپرستی ہوئی ہے اور ان کا تو یہ نظریہ ہے کہ جو جناب ابی طالب کو مومن اور مسلمان نہیں مانتا وہ اس کو کافر سمجھتے ہیں تم دونوں کے بیانوں کے ماں بین تو بہت زیادہ تضاد ہے تو جناب مفتی صاحب ماشاءاللہ آپ مفتی بھی ہیں اس انور شاہ کے اس قول پر شریع اعتبار سے کیا حکم لگے گا اور تمہارے اس قول پر جو کہ تم نے بھرے مجمع میں دروگ گوئی اور کس بیانی سے کاملی یا پتا ہونے کی باوجود اس پر شریع حکم کیا لگے گا ذرا عوامِ علی سنت کی رہنمائی فرما دیجئے اور دوسرا میرا مفتی حنیف قریشی صاحب سے سوال یہ ہے لیکن سامین و ناظرین اس سے قبل آپ یہ ویڈیو سماد فرما سکتے ہیں جب لفظیں صحبہ ہے تو دو ترے صحبہ ذہن میں نہیں آنے چاہیے زور کے سارے صحبہ ذہن میں آنے چاہیے لہذا آج کے بعد کسی کتاب میں صحبی کے نام کے ساتھ کوئی گن مند کسی نے لکھا انہوں اس پر تین لنٹیں بیج گیا گئے چلتے ہیں جی سامین و ناظرین آپ نے مفتی حنیف قریشی صاحب کی کفتگو سماد فرمائی جس میں جناب فرما رہے تھے کہ جب بھی صحبہ کا لفظ آئے تو اس سے دو تین صحبہ مراد نہیں ہوتے بلکہ سرقار دو عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلمہ کی تمام صحبہ مراد ہوتے ہیں اور ساتھ یہ بھی فرما رہے تھے کہ اگر تمہیں کہیں کسی صحابی کے نام کے ساتھ معاظ اللہ سمہ معاظ اللہ کہیں کوئی گند لکھا ہوا نظر آئے تو اس لکھنے والے پر تین دفعہ لانت بیج کر آگے جایا کرو لیکن ساتھ آپ یہ ویڈیو بھی سمات فرما لیجئے اب سوچو کہ ان سے زبردستی کرنے والا مومن ہے بولو کٹ پو کیڑی کرتے سمجھ دیو ان سے ظلم کرنے والا مومن ہے ان کے حقوق طرف کرنے والا مومن ہے ان کو عذیت دینے والا مومن ہے ان کو شہید کرنے والا مومن ہے اس کو صحابی مانوگے اس کو مومن مانوگے اس کو مسلمان مانوگے اگر اس دور میں کوئی ظالم کوئی زندیق اور ملعون یہ نعرہ لگائے کہ بے قصور کیسے بے خطا بے قصور بے خطا بے قصور اگر کوئی نعرہ لگائے جس قبیلے نے نبی کے خاندان کی ایڈ سے ایڈ بجائی ہو کیا سمجھو گے وہ کون ہے ہم میں سے ہو سکتے بولو یہ ناظرین اکرام آپ نے سماعت فرمایا یہ ویڈیو بھی انمر شا کی ہے اور جس کے اندر عظیم صحابی رسول امیر مؤمنین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس ذات پہ کس طرح کی یہ تبرہ بازی کر رہا ہے آپ نے خود سماعت فرما لی ہے اب میرا مفتی حنید قریشی صاحب سے یہ دوسرا سوال ہے کہ آپ نے خود ہی فرمایا ہے کہ اگر تمہیں کسی صحابی کے نام مبارک کے ساتھ کوئی ایسی بات تو اس لکھنے والے پر تین مرتبہ لانت بیج کے آگے جایا کرو تو جناب مفتی صاحب کیا آپ کی نظر میں یہ شخص گستاخ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ نہیں اگر ہے تو یہ لانت کا مستحق ہے یا نہیں اگر لانت کا مستحق ہے پھر سب سے پہلے تو آپ کو اس پر لانت بیجنی چاہیے تھی بجائے اس کے کہ آپ اس کی زیر سرپرستی محفل میں آتے اور خطاب کرتے اور داد بصول کرتے آپ نے اس گستاخ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر لانت نہیں بیجی اور یقینا نہیں بیجی بلکہ اس کی صفائی پیش کی ہے کہ ہمارے کسی بزرگ کا یہ نظریہ نہیں ہے اور پھر وہ شخص جو ان گستاخ اصحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ معاذ اللہ یاریاں لگائے دوستیاں لگائے اور ان کی صفائیاں پیش کرے شریع اعتبار سے اس پر کیا حکم لگتا ہے ذرا عوام اہل سنت کی رہنمائی فرما دیجئے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ہمیں اہل بیت ادھار رضی اللہ عنہ کی محبت عظمت رفعت سمجھنے کی تفریق نصیب فرمائے اور ساتھ صحابہ کرام عالم رضوان کی عظمت و رفعت سمجھنے کی تفریق نصیب فرمائے وما تفیقی اللہ باللہ